نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتم من لسانی یفقه قولی سورة ابراہیم مکی سورت ہے شدید مخالفت کے دور میں نازل ہوئی سات رکوات ہیں باون آیات آج سو اکسٹھ کلمات سبق نمبر 139 آیت نمبر ایک سے سترہ تک لسن نمبر 129 آیہ 1-17 بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لام را علف لام را کتاب کتاب یعنی قرآن مجید انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو الائکہ آپ کی طرف یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے کیوں اتارا ہے لِتُخْرِ جَنَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ الان نور تاکہ تم نکالو لوگوں کو انسانوں کو ساری نسل انسانیت کو مِنَ الظُّلُمَاتِ اندھیروں سے کفر کے گمراہیوں کے جہالت کے الان نور نور کی طرف روشنی کی طرف ایمان کی روشنی ہدایت کی روشنی علم کی روشنی وَإِذْنِ رَبِّهِم ان کے رب کے اِذْن سے ان کے رب کی دی ہوئی توفیق سے یعنی اللہ کے حکم اللہ کی مشیعت سے اور اللہ کا حکم اور مشیعت سے مراد یہاں اللہ کا قانون ہدایت ہے کیا مراد اس سے کہ جو لوگ ہدایت طلب کریں ہدایت چاہیں ہدایت کو پسند کریں جو اس معاملے میں سنجیدہ ہوں انہیں یہ راہ دکھائی جائے اِلَا سِرَاتِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اس رب کے راستے کی طرف جو زبردست ہے تعریف والا ہے الْحَمِيدِ آپ سے آپ تعریف والا ایک ہوتا ہے محمود مفعول کے وزن پر وہ جس کی کوئی تعریف کرے تو تعریف ہو اور ایک ہے حمید کہ کوئی تعریف کرے یا نہ کرے وہ آپ سے آپ تعریف والا ہے تو بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت مکہ میں شدید ہو گئی تو آپ کو آپ کا مشن بھرپور انداز سے یاد دلائے گیا کہ اللہ نے آپ کی طرف ایک کتاب اتاری تاکہ آپ انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھائیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جائیں اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کوئی شخص رب پر ایمان لائے اور حقیقی ایمان کیا ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے اور پہچان کیسے ہوتی ہے علم کے ذریعے اور علم کہاں سے کتاب سے اللہ کو پا لینا اس کے بارے میں جاننا یہ کوئی معمولی بات نہیں یہ دراصل اندھیروں سے روشنی کا ایک سفر ہے جہالت سے علم کی طرف آنا ہے گمراہی سے ہدایت کی طرف آنا ہے اور اس راستے پر چلنا ہے جو راستہ کوئی معمولی راستہ نہیں عام راستہ نہیں یہ اس رب کا راستہ ہے جو غالب بھی ہے اور جو قابل تعریف ہے کہ جس نے یہ راستہ دکھایا پیغمبروں کے ذریعے اور اس کے اسباب بھی مہیا کیے سورة البقرہ میں بھی آپ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں کہ اللہ دوست ہے مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائیں انہیں وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے سورة الحدید آیت نائن میں بھی یہی مضمون دہر آیا گیا وہ اللہ ہے جس نے اپنے بندے پر آیات نازل کی تاکہ وہ ان بندوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص بھی روشنی کا طلب دار ہو روشنی کی تلاش میں ہو حدایت کا طلب دار ہو اس کے لئے لازم ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھے اس کتاب کو جانے اور جو پڑھانے والے ہیں ان کا بھی مطلب اور مقصد یہی ہو کہ وہ لوگوں کو روشنی کی طرف لے جائیں اپنے رب سے جوڑیں اپنے رب کی پہچان کروائیں کون ہے وہ رب اللہ اللہ سبحانہ و تعالی کون اللہ اللہ وہ ذات جس کے لئے ہر وہ چیز ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کا بنایا ہوا ہے وہ سب اسی کی ملکیت میں ہے یہاں پر آسمانوں اور زمین کا ذکر کیوں کیا گیا کیونکہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے سے ملتا ہے یعنی اللہ نے آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ پیدا کر رکھا ہے ایک ایک چیز رب کی یاد دلاتی ہے ایک ایک چیز رب کی پہچان کراتی ہے تو ایک طرف کتاب اور دوسری طرف کائنات کی آیات یہ دونوں چیزیں رب کی طرف لے جانے والی ہیں اگر کوئی تاثر چھوڑ کر ان چیزوں کو سمجھے اور ان پر غور کرے وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ اور تباہی ہے کافروں کے لیے یعنی انکار کرنے والوں کے لیے جو یہ ساری آیات سنیں اور یہ ساری نشانیاں دیکھیں اور پھر اپنے رب کو نہ مانیں اور اس کی بات کو نہ مانیں مِنْ عَذَابِنْ شَدید شدید عذاب سے یعنی وہ لوگ جو ہدایت کو سامنے پا کر جان کر پھر بھی نہ مانیں ان کے لیے پھر سخت سزا بھی ہے ان کے انکار کی وجہ کیا ہے الَّذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا عَلَى الْآخِرَةِ یہ وہ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں ترجیح دیتے ہیں محبوب رکھتے ہیں کس کو؟ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا دُنیا کی زندگی کو یعنی ہدایت قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ دنیا کے مفادات دنیا کے فائدے دنیا کی خواہشات اور دنیا کی لذتیں عَلَلْآخِرَةِ آخرت کے مقابلے پر آخرت کو بھول کر آخرت کو چھوڑ کر وہ دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں وَيَسُدُّونَ آن سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں خود بھی نہیں چلتے اوروں کو بھی روکتے ہیں کیونکہ اگر باقی سب لوگ چلنے لگے تو پھر ان کا چلنا مشکل ہوگا غلط راستے پر لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی سیدھے راستے پر نہ جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو غلط راستے پر جسٹیفائے کر سکیں وَيَبْغُونَ هَا اَوَجَا اور وہ اس راستے کی ٹیڑ تلاش کرتے ہیں یعنی اللہ کے سیدھے راستے میں خامیہ ڈھونڈتے ہیں اور دین میں ترہ ترہ کے نقص نکالتے ہیں تاکہ وہ اپنی روش کو درست ثابت کر سکیں بعض اوقات لوگ دین پر اسلام پر اسلام وانوں پر تنقید کس لیے کرتے ہیں ان کا مزاق کیوں اڑاتے ہیں تاکہ وہ اپنے غلط ہونے کو صحیح ثابت کر سکیں جب آپ یہ کہیں گے فلان بھی غلط ہے فلان بھی غلط ہے فلان جو قرآن پڑھتا ہے اس کے اندر بھی خامی ہے اور قرآن میں میں نے ایسی چیز پڑھی ہے جو آج کے دور میں قابل عمل نہیں اور اس طرح کی بہت سی باتیں نکال کر جب آپ دین کو بدنام کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ پھر جو کچھ آپ خود کر رہے ہیں وہ سب سے اچھا ہے وہ سب سے ٹھیک ہے تو اس لیے ان کی کوششیں کیا ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کو بھی سیدھے راستے پہ آنے سے روکیں اور جو جا رہے ہیں اس راستے پر انہیں اس راستے کی خامیاں نکال نکال کے دکھائیں جو کہ اصل میں ہے نہیں ان کی خود ساختہ ہے تاکہ وہ اپنے کپر کا جواز پیش کر سکیں خود کو درست اور اللہ کے راستے کو ٹیڑا ثابت کریں غلط ثابت کریں ٹیڑے اس کو کیوں بناتے ہیں تاکہ انہیں درائیں کہ دیکھو اگر اس پہ چلو گے تو تم تو بنزل نہیں پاسک ہوگے تم تو لاسٹ ہو جاؤگے کیونکہ ایک طرف سرات العزیز ہے نا سیدھا راستہ اللہ کا اور دوسری طرف وہ لوگ جو اس راستے کو ٹیڑا بتائیں اور پھر جو اس پہ چلنے لگے اس کو روکیں ذرا اماجن کریں کسی ہائیوے کو کہ آپ کو کلیر سائن نظر آ رہا ہے کہ جس طرف آپ کو جانا ہے وہ یہی ہے لیکن وہاں پر کوئی آ جائے اور وہ آپ کو اشارے سے ہاتھ دے کے روکے اور پھر کھڑے ہو کر کہے کہ نہیں ادھر نہیں جاؤ یہاں جانے سے پاگے سارا کی خطاب مجھے کر تم نیچے گر جاؤ گے تو تم اس طرف چلے جاؤ شیطان یہی کر رہا ہے اور شیطان کے چیلے بھی یہی کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی راستے پر چلنا چاہتا ہے یعنی دین کو اپنانا چاہتا ہے اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو لانا چاہتا ہے تو لوگ اس کو ڈڑاتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے ایسا کیا اگر تم نے سوچ چھوڑ دیا تو پھر تو تمہاری کانوں میں بیٹھ جائے گی اور اگر تم نے اور اسی طرح کے دین کے اوپر عمل کرنے نمازیں شروع کر دی تو پھر تم اچھی جاب نہیں ملے گی وغیرہ وغیرہ بہت سے چیزیں اور پھر یہ کہ ہاں اگر دین پر چلو گے تو اسلام میں تو یہ بھی منع ہے اور یہ بھی منع ہے اور یہ بھی منع ہے اور سارے راستے تم پر بند ہو جائیں گے پھر تم پھر اس پر چل کے کہاں پہنچو گے تم پھر دنیا میں رہ نہیں سکتے جینا مشکل ہو جائے گا یعنی اس طرح کی باتوں سے ڈراتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی بات نہیں مانتے کیونکہ وہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پریفر کرتے ہیں ترجیح دیتے ہیں اور پھر کوئی اور آخرت کو سامنے رکھ کے جینا چاہے تو اس کو بھی ڈراتے ہیں اور دین میں نقص نکالتے ہیں اولائے کفی دلال بائید ایسے لوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے یعنی گمراہی میں بہت آگے نکل چکے ہیں ان کی واپسی بھی مشکل ہے ان کی ہدایت بھی مشکل ہے اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول مگر اس کی قوم کی زبان میں یعنی اسی قوم میں سے اٹھایا ہر رسول اپنی قوم کے اندر سے اٹھا کیونکہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کی نفسیات زیادہ بہتر طور پر جانتا ہے آپ دیکھئے کہ جس طرح آپ اپنے گھر والوں کو پہچانتے ہیں اپنی قوم اپنی برادری اپنے خاندان کو اتنا آپ دوسروں کو نہیں پہچانتے آپ کو ان کی اچھائیاں برائیاں weakness سب کچھ پتا ہوتی اور پھر آپ ان کو صحیح طور پر مشورہ دے سکتے ہیں کہ تم صحیح کر رہے ہو یا نہیں اور پھر اگر آپ ان کی زبان بھی جانتے ہو تو کمیونکیشن آسان ہوتی ایک تالہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر کو اسی قوم میں سے اٹھایا پھر یہ کہ اس قوم کی زبان کا بہترین جاننے والا ہوتا تھا پیغمبر تاکہ اپنے لوگوں سے کمیونکیشن اچھی طرح کر سکے لِيُّ بَيِّنَ لَهُمْ تاکہ وہ انہیں کھول کھول کے بیان کرے تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کے اندر اٹھایا اور ان کو عربی زبان میں افسح الارب بنایا حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے فرمایا انا افسح الارب میں عربوں میں سب سے زیادہ فسیح اللسان ہوں یعنی زبان کا سب سے زیادہ ماہر ہو اسے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص دین کے پیغام کو پہنچانا چاہے تو اسے زبان پر بھی دسترس ہونے چاہیے کیونکہ اگر آپ صحیح بولنا نہیں جانتے صحیح بات کسی کی نہیں سمجھتے تو آپ کی یہ مسکمیونکیشن مسلیڈ کر سکتی کہنے والا کچھ کہہ رہا ہے اور آپ کچھ اور سمجھنے اور آپ کوئی اور جواب دے رہے ہیں تو یہ مسکمیونکیشن مسلیڈنگ ہے تو بھٹکا دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے یہاں بھی اس کا وہی قانون ہدایت ہے کہ جو چاہتا ہے ہدایت پانا اس کو ہدایت دیتا ہے جو نہیں پانا چاہتا اس کو ہدایت نہیں دیتا اور وہ غالب ہے زبردست ہے حکمت والا ہے یعنی ہر چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے فیصلے اسی کے ہوتے ہیں ہر طرح قوت اسی کی ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی گئی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآَيَاتِنَا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ نشانیوں کے ساتھ نو نشانیاں کونسی تھی وہ یاد ہے کچھ عَسَى، يَدِ بَيْزَا اور جی قرآن پاک میں سورة اللہ راہ میں ان سب کا تفصیلی ذکر ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو نشانیوں کے ساتھ دے جائے اَنْ أَخْرِجْ قَوْمَقَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اَنْ أَخْرِجْ کہ نکالو اَوْمَقَ اپنی قوم کو مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اندھیروں سے راشنی کی طرح وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اور انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ اللہ کے ایام کی یاد دلاؤ ایام اللہ سے مراد تاریخ کے واقعات ہیں وہ دن جب لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی یا تو نعمتیں ہوئیں یا پھر عذاب آئے یعنی مَا مِرَي بِلْدِيز جن کو کوئی یاد رکھ سکے یعنی جن کا حال کسی سے چھپا ہوا نہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر کس قوم کی طرف اشارہ ہے بنی اسرائیل کی طرف بنی اسرائیل کو آپ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں اور انہیں نصیحت کریں ایام اللہ یاد دلا کر کہ وہ دن جب اللہ نے ان کو فرعون کی قید ظلم و ستم سے نکال کر ان کے دشمن سے ان کو نجات بخشی تھی تو اس یادگار دن کا خیال ان کو دلائیں کہ کس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا کیونکہ جب انسان اللہ کے احسانات کو یاد کرتا ہے تو اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اللہ کی طرف انسان رجوع کر سکتا ہے یقیناً اس میں البتہ بہت سکتا ہے ہر اس شخص کے لیے جو بہت سبر کرنے والا بہت قدردان ہو شکر گزار ہو اللہ کی نعمتوں کا ماننے والا ہو یہاں پر لفظ سببار آیا ہے عام طور پر سابر کا لفظ آتا ہے سبر کرنے والے کے لیے تو ایک لفظ سابر ہے اس میں عام سبر کرنے والا فائل کے وزن پر بعض وقت عربی میں لفظ مستبر بھی استعمال ہوتا ہے پھر متصبر بھی ہوتا ہے جیسے جو سبر کرے اللہ اسے سبر دے گا اسی طرح سبور ہوتا ہے فائل کے وزن پر مبالغے کسیغا بہت زیادہ سبر کرنے والا اور ان سب میں ہائیسٹ کوالٹی ہے سببار کی بہت ہی زیادہ سبر کرنے والا یعنی مشکلات پر جو سبر کرے اور کسی طرح کا بھی کوئی شکوہ نہ کرے اور شکور جو سبر کے ساتھ نعمتوں کی قدردانی بھی کرے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کا واقعیات کرا جا رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو رحمت کا پیغام بنا کر بھیجا اور انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف انہوں نے نکالا ان کی قیادت میں ان کی قوم کو دشمن سے نجات ملی پھر کہا جا رہا ہے کہ انہیں نجات پانے کے بعد دوبارہ اسی دن کی یاد دلاؤ اور اس واقعے میں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے نشانی ہے کیونکہ صحابہ کرام پر دن بہت مشکل ہو گئے تھے مکہ میں تو ہر وہ شخص جو صبر کر رہا ہو جو شکر کر رہا ہو اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بہت بڑی نشانی ہے کیا نشانی ہے تو سمجھے گا آپ کیا سمجھیں آپ کے لیے کیا نشانی ہے کیا سمجھائیں اس واقعے میں صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے بڑی نشانی ہے کیا نشانی ہے ہر وہ شخص جو مشکلات میں گھرا ہوا ہو جیسے مکہ میں لوگ گھرے ہوئے تھے یا اس کے بعد کیونکہ لکلی کی بات ہو رہی ہے نے صرف مکہ والوں کے لیے نہیں ہر اس شخص کی بات ہو رہی ہے کہ جو مشکل میں ہو جو شخص بھی مشکل میں گھرا ہوا ہو وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے حالات سے سبق لے کہ جس طرح اللہ نے بنی اسرائیل کو انتہائی مشکل حالات سے پھر ان کے ظلم و ستم سے نجات دی اور ان پر اپنا احسان کیا اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جس پر ہاں انہی مشکل سے نجات دی تو وہ دوسروں کو بھی دے سکتا ہے لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے سبر اور شکر صرف سبر نہیں شکر بھی سبر کیا ہے مشکل وقت میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو اللہ کو ناپسند ہو اور شکر کیا ہے کہ دیگر ملنے والی نعمتوں کو انسان یاد رکھی کیونکہ اگر ایک نعمت ہاتھ سے جاتی ہے تو کئی اور موجود بھی ہوتی ہیں تو جب انسان ان کی طرف دھیان کرتا ہے تو مشکل وقت آسان ہو جاتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى اب وہ کیا واقعہ تھا کیا مشکل تھی اور کیسے نجات ہلکا سا اس کو ذکر ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ هِذْكُرُوا نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور جب موسیٰ لِسْسَلَام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اس کو یاد کرو اِذْ اَنْ جَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَوْنَا جب اس نے تمہیں نجات دی آلِ فِرَوْن سے دشمن سے نجات پانا اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہوتی آلِ فِرَوْن سے مراج فِرَوْن اور اس کے جتنے بھی کابینہ تھی اور جو اس کے حواری ساتھی تھے رولنگ جماعت جو تھی رولنگ پارٹی يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَاب وہ تمہیں برا عذاب چکھا رہے تھے بدترین عذاب کا مزہ چکھا رہے تھے سامَ يَسُومُونَ سَوْمْ سِنْ وَاوْ مِمْ اس کا روٹ ہے کسی چیز کی طلب میں جانا سامَ تِلْعِبِل کہتے ہیں اونٹ چراغاہ میں چرنے چلے گئے اونٹوں کا چراغاہ میں جانا اب جب اونٹ چرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر وہاں سے کیا پاتے ہیں جو بھی ان کو کھانے کو ملتا وہ لیتے جاتے ہیں نئی نئی چیزیں فریش پوڈ ملتی ہے ان کو آلِ فِرْاون بنی اسرائیل کو وقترین عذاب چکھا رہے تھے یعنی سزا دینے کے نت نئے طریقے ڈھونٹے تھے صرف ایک طریقہ نہیں تھا مختلف طریقوں سے ان کو سزائیں دے رہے تھے ونٹ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ ان کو سزا دے رہے تھے نئی يَسُومُونَكُم کا لفظ ہر جگہ آپ نے دیکھا تیچھے بھی یہ لفظ خزر ہے يَسُومُون ہی آتا ہے یعنی سزا دینے کے اور عذاب دینے کے نئے نئے طریقے ڈھونٹے جیسے اونٹ اپنی خوراق کی تلاش میں جاتا ہے تو یہ بنی اسرائیل کو سزا دینے کے لیے نئے نئے ٹورچر کے انداز ڈھونٹے وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَا أَكُم اور وہ تمہارے بیٹوں کو زبا کر دیتے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَا أَكُم اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے جہاں بھی آپ بیٹوں کو زبا کرنے کی بات آتی وہاں عورتوں کے زندہ چھوڑنے کی بھی آتی اس میں آپ دیکھئے کہ ایک تو یہ ہے کہ تاکہ عورتیں جو ہیں وہ قوم پرعوم کی غلامی کرتی رہے اور خدمتگاری کرتی رہے اور وہ ان کو اپنی لونیاں بنا لے اور ان کی نسل ختم ہو جائے دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ٹورچر کی ایک بدترین قسم ہے کسی ماں کے سامنے اس کو بیٹے کو زبا کر دیا جائے باپ کو بھی دکھ ہو سکتا ہے لیکن جو دکھ اور جو تکلیف ایک ماں کو ہو سکتی ہے ایک بیٹے کے زبا ہونے پر وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتی تو عورتوں کے سامنے عورتوں کے سامنے ماں کے سامنے ان کے بچوں کو زبا کیا جا رہا تھا وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ تو ماں کا دل جو تھا وہ بلکل خالی ہو گیا یعنی وہ جو دکھ اور درد کی قیفیت ہے وہ قرآن میں بیان کی گئی تو اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ تو صرف انہوں نے اپنے سے رخصت کیا تھا کہا یہ کہ سامنے زبا کر دیا جائے تو اس کو کیا کہا جا رہا ہے سوالعذاب بہت ترین قسم کا عذاب اب دیکھیں کہ جسمانی تکلیف بھی بڑی شدید تکلیف ہوتی لیکن جذباتی تکلیف اور جذباتی صد میں کچھ کم نہیں ہوتے اس سے زیادہ شدید ہوتے اس سے زیادہ گہرے ہوتے وَفِي ذَلِكُمْ وَلَا أُمِّرْرَبِّكُمْ عَعْزِيمُ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی یہ آزمائش کی بہت شدید ترین قسم تھی جو تم لوگ کے ساتھ یہ ہو رہا تھا بائبل میں اس کے بارے میں جو آتا ہے اس سارے بیان کے بارے میں اور اس سے ملتی جلتی جو چیزیں ہیں وہ بعد استثناء میں موجود ہیں طویل تقریر ہے موسیٰ علیہ السلام کی جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ یہ جو خطاب ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آخری دنوں میں بنی اسرائیل کو سہرہ سینہ میں کیا تھا یعنی اپنی وفات سے کچھ حرصہ پہلے ایک طرح سے آخری نصیتیں جیسے کرتے ہیں تو بنی اسرائیل کے سامنے انہوں نے طویل تقریر کی جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے اور یہ موجودہ بائبل میں بھی موجود ہے کہ اگر تم دنیا میں خدا والے بن کر رہو گے اور خدا کی باتوں کا چرچہ کرو گے یعنی آگے اس کی تبلیغ بھی کرو گے تو دنیا کی تمام چیزیں تمہارا ساتھ دیں گی ہر چیز تمہاری ہو جائے گی دنیا میں سب قوموں کے درمیان تمہارا روب قائم ہوگا خدا تمہارے دشمنوں کو زیر کر دے گا اور اگر اس راستے میں کوئی دریا بھی حائل ہوگا یعنی بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی آئے گی تو اللہ تمہارے لئے دریا میں بھی راستہ بنا دے گا جیسے اِذَنْ جَاكُمْ مِنَا لِفِرَوْنَ جیسے اس صحب بنایا تھا اس کے برعکس اگر تم ایسا نہ کرو گے کیا نہ کرو گے کہ خود بھی اللہ والے نہیں بنتے اور لوگوں کو بھی اس طرف نہیں بلاتے تو خدا کی نظر میں لانتی ٹھہر ہو گئے کیونکہ سورة المائدہ میں آپ پڑھ چکے ہیں اللہ نے بنی اسرائیل کو دعود علیہ السلام اور عیس ابن مریم کی زبان سے لانت کروائی کیوں کہ وہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے روپتے نہیں تھے یعنی برائی سے نہیں روکتے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے یعنی نیکی کا حکم نہیں دو گے برائی سے نہیں روکو گے تو خدا کی نظر میں لانتی ٹھہر ہو گے خدا کی رحمتوں سے دور ہو جاؤ گے تمہاری محنت کی پیداوار دوسرے لوگ کھا جائیں گے کام تم کرو گے جیسے بنی اسرائیل غلامی میں کر رہے تھے اور فائدہ کوئی اور اٹھائے گا تمہارے کام بگڑتے چلے جائیں گے تم فکری اور عملی اعتبار سے دوسری قوموں کے زیر دست ہو جاؤ گے غلام ہو جاؤ گے اور یہ کتاب صرف بنی اسرائیل سے نہیں یہاں کیوں دھرائے گا قرآن مجید میں باقی قوموں کے لئے بھی کہ جس قوم کو اللہ اپنے کام کے لئے چنے جس کے پاس قرآن جیسی دولت ہو اور پھر وہ اس کو بھول کر اسے چھوڑ کر دنیا میں لگ جائے دنیا کمانے میں اور سارے لوگ صرف دنیا کی دوڑ میں لگ جائیں اور اس کام کے لئے کوئی بھی نہ اپنا وقت نکالے تو پھر کیا ہوگا وہی جو ہو رہا ہے اس وقت تو دو اہم ذمہ داریاں ہیں بحیثیت مسلمان ایک یہ کہ اپنی اصلاح کی فکر کریں اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی فکر دعویٰ کا کام اور جب کوئی قوم یہ کرتی ہے تو پھر ہر چیز اس کی مددگار بن جاتی رکاوٹیں بھی آسان ہو جاتے ہیں اور جو لوگ اس سے مو پھیرتے ہیں مو موڑتے ہیں پھر وہ دوسروں کے غلام ہوتے چلے جاتے ہیں زلیل ہوتے ہیں دنیا میری جسے کہ سرٹن پلانٹس کے جو اپنے ہی علاقے میں اکتے ہیں اور وہیں پر ہی وہ پھل دیتے ہیں اور اسی سے ہی آگے فائدہ پہنچتا ہے اگر وہ کئی اور لگا دیے جائے تو وہاں وہ اتنے پروڈکٹیو نہیں ہوں گے بلکل اسی طرح امت مسلمہ جس کام کے لئے پیدا کی گئی ہے دیکھیں نا کچھ لوگوں کو اللہ نے بہت برد مسلمان پیدا کیا کچھ تو ایسے نا جن کو نہیں دی نعمت ان کی ذمہ داری ان پر ڈالی ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے جنہیں مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے کا موقع ملا ہے اور اپنے گھروں سے اسلام ملا ہے اب اگر ہم اپنے طریقے چھوڑ کر دوسروں کے طریقے پر چل پڑے ہم ان کی چال اختیار کر لیں ہم وہ نہ کریں جس کے لئے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہم وہ کرنے لگیں جس کے لئے بہت سے لوگوں اور دنیا میں کام کر رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ہم وہاں مسفٹ ہوں گے اور ہے نہ مسفٹ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ اللہ کی رحمت کے مستحق اور نہ دنیا میں کسی ترقی اور عزت کے مستحق لہٰذا اللہ نے یہ کتاب اس لئے اتاری ہے تاکہ سارے انسانوں کے جو پہلی آیت ہے سارے انسانوں کو اندیروں سے نکال کر روشنی کی طرح پلائے جائے یہ کیسے ہوگا خود بخود ہو جائے گا اس کے لئے کوئی کوشش نہیں کرنی ہوگی کرنی پڑے گی اور مسلسل محلت کرنی ہوگی یہ کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں ہے کہ اچھا کبھی کبھار کچھ کر لیا تو ہو جائے گا کوئی میرے کل ہوگا تو لوگ خود بخود ہدایت پا جائیں گے پیغمبروں نے کتنی کتنی تکلیفیں اٹھائیں اس کام کے لئے ایسی کسی باتیں برداشت کی لوگوں اور پھر بھی صبر سے کام لے پھر بھی شکر گزار رہے یہی کام آج بھی کرنے کی ضرورت ہے تب دوسری انسانیت کو ہدایت ملے تب ان تک روشنی کا پیغام جائے گا تو مسلسلسلہ اپنی قوم کو اللہ کی نعمت یاد کر آ رہے ہیں جس نے تم پر اتنا فضل کیا اب تم اسی کو چھوڑ کر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں کفڑی اور ساگ اور دنیا کی یہ ساری لذتیں بس چاہیئے صرف کھانے پینے کے مزے کے لئے جینا چاہتے ہو تو بات یہ ہے کہ اتستبدلون اللذی ہوا ادنا باللذی ہوا خیر آلہ چیز کو آدنا کے بدلے دے ڈالنا چاہتے ہو آدنا دنیا لے کر آلہ کو چھوڑنا چاہتے ہو اور اپنی آخرت کو بھول گئے ہو اور آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا کی تقریباً ہر زبان میں بائبل کا ترجمہ ملتا ہے لیکن قرآن کا تو نہیں حالانکہ ہونا اولت چاہیے بے شمار زبانوں میں لٹریچر فری بانٹا جاتے ہیں ہمارے ہاں کتنا قرآن فری بانٹے ہیں اور اگر ہے بھی تو کس طرح کی لینگویج میں اور کس طرح کم ایسے بعض وقت تو اپنے بھی نہیں پڑھ کے سمجھ کیا لکھا ہو بے شمار ریڈیو سٹیشنز کا آئے گا بے شمار ہزاروں کی تعداد بھی مشن دنیا بھر نتائلیں مسلم کی کیا کوشش ہے وہ ہر ایک کے بچوں کا ڈاب کر کے سنبھالنے کو پالنے کو تیار ہے ہم اپنے سے بھی بیزار ہیں یہ اتنی مسئیبت ہم سے نہیں ہوتی یہ شور ہم سے نہیں سنبھالا جائے جو لوگ بیبی سیٹنگ کرتے بھی ہیں وہ بھی اپنا کیا اخلاق پیش کرتے ہیں کہ لوگ ان کے عمل کو دیکھ کر مسلمان ہونا چاہے بہت سے چانسز ہیں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن ہماری توجہ نہیں ہم سمجھتے نہیں کیا ہماری ذمہ داری میں تو پھر جب بنی اسرائیل نے اپنا دین چھوڑا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کیا عزت تھی ان کی تخت پر بٹھائے گئے تھے لیکن جب دین چھوڑا اور آہستہ آہستہ ظلیل ہوئے تو یہ نوبت پہنچی عذاب اور ٹارچر کی بہترین قسمیں اور جب تیرے رب نے اعلان کر دیا آگاہ کر دیا تم کو سنا دیا خبر دے دی بتا دیا پکار کر کہ دیا آزان پکار ہوتے لئن شکر تم البتہ اگر تم نے شکر کیا لئن زیدنکم البتہ میں ضرور زیادہ دوں گا تم کو ولئن کفر تم اور البتہ اگر تم نے ناشکری کی کفر کیا اِنَّا عذابی لَشَدِيد بے شک میرا عذاب بہت شدید ہے بہت سخت ہے شکر کیا ہے نعمت کا کہ جس رب نے تم کو نجاب دی تم اس کی اس کے بن جاؤ اور اس کے پیغام کو آگے پہنچاؤ اور ناشکری کیا ہے کہ اسے پیٹ پیچھے ڈال کر دنیا کے پیچھے لگ جاؤ اور یہ حقیقت ہے کہ جو بھی نعمتوں کی قدر دانی کرے گا دنیا کی ہو دین کی ہو کسی بھی طرح کی اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ کرے گا اور جو ناشکری کرے اس سے نعمتیں شن جاتی ہیں وَقَالَ مُوسَىٰ اور کہا موسیٰ لِسْسَلَامْ نَيْا اِن تَكْفِرُوا اَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِعَا اگر تم کفر کرو اور جو بھی زمین میں سارے کے سارے فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ فَسْ بے شکر اللہ البتہ بے نعاز ہے تعریف والا ہے یعنی اے لوگو اگر تم اس دین کی خدمت کرو گے تو اللہ بڑا قدردان ہے دنیا بھی دے گا آخرت بھی دے گا لیکن اگر تم نے ناشکری کی چھوڑ دیا اس کو نعمت پا کر تم دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے تو یاد رکھنا کہ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں نہ تم جیسوں کی ضرورت ہے اگر سارے زمین والے بھی سخت ناشکرے ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی بات یہ ہے کہ آخر وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں دین میں سمجھ بوچ پیدا کرنے اور دین میں مہارت پیدا کرنے کی بجائے دنیا کے ڈگریوں کے پیچھے جانے لگتے ہیں کیوں صرف نام بنانے کے لیے صرف لوگوں میں عزت پانے کے لیے صرف لوگوں میں قدردانی کے لیے اور یاد رکھیں کتنے ہی ڈگریوں والے زلیل ہو رہے ہیں کوئی عزت نہیں ان کی کوئی قدر نہیں ان کی لیکن جب آپ اللہ کے ساتھ سنسیر ہوتے ہیں تو اللہ دنیا والوں کے دلوں میں بھی آپ بھی محبت ڈال دیتا ہے اور دنیا کے کام بھی سمار دیتا ہے اور آخرت بھی بہترین ہو جاتی ہے لیکن اگر سارے لوگ صرف دنیا ہی کے پیچھے لگ جائیں اور دین کے لیے کوئی بھی نہ ہو تو اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی ناشکری یہی مثلا آپ لوگ آپ کے پاس دین کی سمجھ ہے اگر آپ دین کو ایک طرف چھوڑ کر دنیا کے پیچھے لگ جائیں کہ ہم درہ دوسروں میں اپنی ویلیو بڑھا لیں تو یاد رکھیں کبھی ویلیو نہیں ہوگی کبھی عزت نہیں ہوگی کیونکہ اللہ نے آپ کو چنا تھا توفیق دی تھی اس رسطے پہ آنے کی وقت دیا تھا اور پھر آپ اس سے مو موڑیں کہ جن کو کوئی سمجھ آگئی وہ اس چیز کو چھوڑ جائیں وہ اللہ کو کیا جواب دیں یعنی ایک کے بعد ایک اگر یہی کہہ کہ یہ میرا کام ہے یہ کوئی اور کر لے گا ٹھیک ہے اللہ کو سب کے سب گفر کرو اللہ کو کوئی پرواں نہیں اللہ کو ضرورت نہیں کہ تم ہدایت پاؤ اللہ کو ضرورت نہیں کہ تم جنت میں جاؤ یہ تو ہماری اپنی ضرورت ہے یہ تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے اللہ بے نیاز ہے تعریف والا ہے تم اس کی تعریف نہیں بھی کروگے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تصویح کر رہا ہے اتنے پرشتے اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں اتنے جھکے ہوئے ہیں کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے کچھ مسلسل رکوع میں کھڑیں کچھ مسلسل ہاتھ بان کے کھڑیں کچھ مسلسل سجدے میں پڑے ہوئے ہیں جب سے پیدا ہوئے سجدے سے سر نہیں اٹھایا اسے تمہاری ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں ہے تم اس کا نام بلند کرو اسے نہیں ضرورت تو کائنات کے ذرے ذرے سے اس کا نام بلند ہو رہا ہے تمہیں تو صرف اختیار دیا تھا تمہیں تو صرف مسلمان پیدا کیا تھا یہ دیکھنے کے لئے کہ تم کیا کرتے ہو یہ نعمت پا کر کیا کرتے ہو کیونکہ نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ انسان پھر اس کو ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھے کوئی چیز جاتی ہے چھوٹتی ہے چھوٹے یہ نہ چھوٹے مجھ سے باقی سب تو ضروریات ہے زندگی کی ہو جائیں گی پوری جتنا برزق اللہ نے قسمت میں لکھا مل جائے گا لیکن یہ ہاتھ سے گیا تو اس کا نعم البدل کچھ نہیں اور ہر بندہ اس راہ میں آزمائے جاتا ہے کہ اب وہ کون سا راستہ اور کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے ان کے ساتھ کیا گزری کیا وہ اپنے آپ کو پرغمبروں کی اولاد نہیں کہتے تھے اور وہ سب لوگ جو ان کے بعد تھے لا یعلمہم الا اللہ ان کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا یعنی بے شمار قومیں بے شمار افراد دنیا میں ایسے گزرے ہیں جن کا علم کسی تاریخ دان کو نہیں کوئی ہسٹورین ان کے بارے میں جانتا ہی نہیں ایسی ایسی قومیں تھی کچھ تو ایسی قومیں ہیں نا کہ جن کے بارے میں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کچھ ایسی ہیں جن کے بارے میں کتابوں میں نہیں بھی لکھا ہوا تو آثار قدیمہ موجود ہیں دنیا میں گھوم پھر کر دیکھیں آپ کو تباہ شدہ بستیوں کے آثار نظر آئیں گے کچھ نہ کچھ ان کے قطبے بغیرہ مل جائیں گے کوئی تحرین اُلٹی سیدھی پڑھ کے اندازہ لگا لیں گے کہ جی یہ اتنے ہزار سال پہلے آئے تھے اور یہ ان کا کلچر تھا جیسے مہنجو دارو اور ہڑکا بغیرہ کی اور اسی طرح کی دوسری تحذیبیں بے شمار دنیا میں علاقوں میں سے چیزیں نکلی ہیں زمینوں سے برامد ہوئی ہیں میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں کچھ ساختہ قسم کی باتیں بھی لکھ لکھتے ہیں ان کی کچھ قیاس آرائیاں کی گئی ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں تجامتا ہے انسان لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شمار ایسے ہیں لا يعلمہم اللہ جن کو اللہ کے سوا ہے اب جانتا بھی کوئی نہیں پوری ترہ دنیا سے مٹ گئے کوئی نام نشان نہ رہا آپ دیکھئے کہ بہت ساری ہماری کوششیں کس لئے ہوتی ہیں ہمارا نام بن جائے ایمپورٹنس حاصل کرنے کے لئے لوگوں کی اٹینشن لینے کے لئے تاریخ میں اپنا نام لکھوانے کے لئے کتنے لوگ ہیں جو کریزی حرکتیں کرتے ہیں گینیز بک کا ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھوانے کے لئے اللہ چاہے تو ایسی طبعہ پھیرے کہ ساری وہ بکس بھی طبعہ ہو کے رہ جائیں کہ کوئی آساری باقی نہ رہے پھر کیا کروگے تم کون کو میں چاہنے والا ہوگا کون تمہارا نام بلند کرنے والا ہوگا فکر کرو کہ اللہ کے ریجسٹر میں نام لکھا جائے اس کے ہاں عزت ہو اس ملعہ آلہ میں ذکر ہو دنیا میں کوئی گارنٹی نہیں کہ کس کا نام بلند ہوتا اور کس کا نہیں اور کتنے ہی ایسے جن کا بلند ہوا اور وہ بری طرح زلیل بھی ساتھی ہوئے اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے نہ کسی کی ضرورت ہے اگر ہم سارے بھی دنیا کا ریکارڈ توڑ کے چلے جائیں گے دنیا سے کیا حاصل ہوگا لا یالمہم اللہ صرف اللہ کے پاس ریکارڈ رہ جائے گا اور پھر وہ اس ہر بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ مستحق ہوگا ہر ایک کو وہی ملے گا جس کے لئے اس نے کوشش کی ہوگی جو دنیا کے لئے بھاگے گا اس کو دنیا یہ ملے گی اور وہیں ختم ہو جائے گی اور جو آخرت کو منزل بنا کر کام کرے گا اس کے لئے پھر آخرت انتظار کرے گی جا اتھم رسلہم بالبینات آئے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر فردوائی دیا ہم فی افواہیم تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے موہوں پہ رکھ لئے انسان اپنے ہاتھ اپنے موہوں پہ کب رکھتا ہے اس کے کئی ایک ایکسپریشن ہوتے ہیں کبھی خاموش رہنے کے لئے یعنی جب پیغمبروں نے پیغام پہنچانا چاہا تو انہوں نے کیا کہا جب حلو کچھ نہ بتاؤ یعنی انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے موہ پہ رکھ لئے ہاتھ یہ بھی موہ پہ رکھنا ہے be quiet یا اپنی تقریریں بند کرو یہ نصیتیں ختم کرو یا پھر تاجب کے لئے جیسے حیرت سے انسان اپنے انگلی موہ پہ رکھتا ہے یا پھر مزاک اڑانے کے لئے کبھی انسان ماتھے پہ ہاتھ رکھتا ہے کبھی انسان کسی اور جگہ رکھتا ہے موہ پہ ہاتھ رکھنے کے ڈیفرنٹ سٹائل ہوتے ہیں ڈیفرنٹ وجوہات ہوتی ہیں کبھی غصے سے انگلیاں کاٹتا ہے یعنی کہ اپنے ہی ہاتھ چب آتا ہے غصے کی وجہ سے کہ پیغمبرہ نے جب اللہ کی طرف بلایا تو کسی نے حرانی کا اظہار کیا کسی نے مزاک اڑایا کسی نے ان کو چپ کر آیا کسی نے اپنی انگلیاں کاٹی اور ترہ ترہ کے ریاکشن فیسز بنائے وَقَالُو اور وہ کہنے لگے اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِحِ بے شک ہم نے انکار کیا کفر کیا اس تیس کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو وَإِنَّا لَفِي شَكِّمْ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبُ اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں اس تیس کی قرف سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اور شک بھی کیسا ہے مُرِيب بے چین کرنے والا شک یعنی سارے پیغمبروں کے ساتھ ایک ہی قصہ پیش آیا ہر قوم نے اپنے پیغمبروں کی مخالفت کی اور ان کا مو بند کرنے کی کوشش کی ان کو حکارت سے دیکھا اور ان کے پیغام کا انکار کیا اور شک کا اظہار کیا کہ ہمیں تم پر اعتماد نہیں we don't trust you اور یہ جو باتیں تم کرتے ہوئی یہ ہمارے دل کو نہیں لگتی ہمیں اس میں شک ہے کیوں شک ہوتا ہے دین کے معاملے میں کیونکہ جب انسان ایک طرف اپنے محول کو دیکھتا ہے اپنے وقت کے رائج کلچر کو دیکھتا ہے کہ وہاں خدا کے بارے میں آخرت کے بارے میں قیامت کے بارے میں کیا نظریات ہیں اور دوسری طرف یعنی day to day life میں جو انسان جو کچھ پڑتا ہے ہمارے بچوں کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے creation کے بارے میں استطاق کے بارے میں اور دوسری طرف وہا ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اب یہ دو کتابیں ہیں نا ساتھ 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 پڑھی جا رہی ہیں اور بعض وقت قرآن تو پڑھا ہی نہیں جاتا صرف ایک ہی چیز پڑھی جا رہی ہے اب جب ایک ہی چیز پڑھ رہے ہیں بچپن سے وہی پڑھ رہے ہیں وہی دیکھ رہے ہیں اسی کلچر میں اسی ذہن میں وہی ہر وقت ہمارے دماغوں پہ سوار ہے اور دوسری طرف کبھی کسی بھی مولی صاحب کا لیکچر سننے چلے جاتے ہیں حقارت سے ان کو دیکھ کے کہا ٹھیک ہے چھو پرانی باتیں کر رہے ہیں اصل نالیج اور علم تو یہ ہے جو ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے اصل سکالر تو یہ ہے یہ کیا جانے حبتہ کہ کسی کا قرآن پڑھ کر سنانا بھی ایک احمقانہ پہ لگنے لگتا ہے پھر مائنسٹ ایسا ہو جاتا ہے یہ ساری باتیں بیکار لگتی ہیں آخرت صرف ایک افسانہ لگنے لگتی ہے اور پھر جب وہ کوئی کوئی بھی بات اللہ کی رسول کی سناتے ہیں تو وہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں قَالَت رسولُهُم ان کے رسولوں نے کہا اَفِ اللَّهِ شَكُن کیا اللہ کے معاملے میں شک ہے تم کو خالق کے بارے میں شک ہے فاطر السماوات والأرض آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا فاطر فاطر ہوتا پھارنے والا اب دیکھئے کہ اللہ تعالی کی بے شمار صفات ہے الرحمن الرحیم 99 and more than 99 names اللہ کے لیکن یہاں پر شک دور کرنے کے لئے اس کی کون سی صفت بتائی گئی فاطر السماوات والأرض خالق میں نہیں کہا فاطر السماوات والأرض آسمان اور زمین کا پھارنے والا اب آپ دیکھئے کہ موجودہ نظریہ کیا ہے زمین اور آسمان کی تخلیق creation کے بارے میں یہ کیا تھے ایک سپر آئٹم تھا سالم گولہ تھا اور پھر اس کے اندر explosion ہوا وہ پھٹا اور اس سے یہ باقی سارے ستارے سیارے جو ہیں وجود میں ساری کائنات وہاں سے بنی creation کا نکتہ آغاز یہ ہی بتایا جاتا ہے big bang کی تھیری جو ہے اب یہ جو big bang ہوا اور ہر چیز پھٹ کے الگ ہوئی کبھی کوئی سوچے کہ وہ کونسی خوبت تھی جس نے ان ساری چیزوں کو اندر کی طرف جوڑا ہوا تھے یعنی سب کے پہلے تو جو طاقت تھی یا جو ان کے جتنے بھی اس کے اناثر تھے وہ اندر کی طرف کچے ہوئے تھے شدید قسم کا ان کے اندر یعنی ایک مرکز تھا اور اس مرکز کے ساتھ جڑے ہوئے تھے یعنی ہر چیز کا روخ اندر کی طرف تھا اور اس کو پھارنے کے لیے الگ کرنے کے لیے اس کو بالکل ریورس میں الگ کرنا جب کسی بھی چیز کو آپ توڑتے ہیں اور الگ کرتے ہیں کیا کوئی قوت چاہیے ہوتی اور خود ہی تبلغ ہو جاتا ہے زیادہ قوت چاہیے ہوتی کیونکہ اپوزٹ سائٹ پر آپ نے اس کو لے کے جانا ہے وہ کس نے کیا وہ اللہ نے کیا فاطر السماوات تم اس کو مس کر رہے اس کو بھول رہے ہو تم کریٹر کے بارے میں شک کر رہے ہو اف اللہ شکم اللہ کے بارے میں شک اور یہ شک ہر دور میں رہا ہے اس کی شکلیں مختلف رہی انداز مختلف رہے لیکن ہر دور میں انسانی اقل نے جو بھی کام کیا اس میں خدا کو ایک عجیب چیز بنا کے پیش کیا تو رسولوں نے لوگوں کا شک دور کرنے کی کوشش کی کہ قور کرو وہ کون ہے جس نے یہ آسمان بنائی جس نے یہ زمین بنائی اور قرآن پاک میں واضح طرح پر آتا ہے کہ آسمان اور زمین پہلے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے یہ ایک دوسرے کے اندر تھے ہم نے ان کو الگ کیا الگ کیا اور آسمان اور زمین کے درمان فاصلہ کو دیکھو یہ ساری چیزیں اگر ایک کی اور پھر الگ الگ ہوئے اور ان کے فاصلے اتنے قویل کہ اتنی دور تک کون لے گا آپ تو ایک چیز پھیکتے ہیں زیادہ زیادہ کہاں تک جاتی کس نے یہ سب کچھ کیا اس کے بارے میں شک ہے یدعوکم وہ بلاتا ہے تم کو لی اغفر لکم من جنوبکم تاکہ وہ بخش دے تم کو تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے تاکہ تم سے تمہارے گناہوں کا بوجھ ہٹا دے تیرے انسان کو اللہ کی ضرورت کس لیے ہے اگر اللہ کا تصور نکال دیا جائے اور انسان اپنی مرضیاں کرنے لگے تو دن رات میں کتنے گناہ کرتا ہے کتنے زیادہ غلط کام ہو جاتے ہیں اور کتنا انسان کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے یہ بوجھ مل کر ہی تو دپریشن بنتا ہے اب آپ دیکھیں کہ ایک غلطی کی دوسری کی تیسری کی اب وہ بوجھ بڑھ رہا بڑھ رہا انسان دبے جا رہے ہیں اس کے نیچے مصیبت میں اب ضرورت کس چیز کیے کہ کوئی آئے جو انسان کو کہے کہ ماف کر دیا تجھے تو پلٹاؤ میری طرف تیرے سارے گناہ دھو دھوں گا انسان تو نہیں کرتے کہ انسان بھی ماف کرتے انسان بھی ماف کرتے اگر کرے بھی تو پس اوپر اوپر سے کرنے کے بعد بھی یاد دلاتے ہیں کہے بھی دیتے ہیں ماف کر دیا تم سے پھر تھوڑے دنوں پر ہی یاد دلا دیں گے لیکن وہ اللہ ہے جو پوری طرح بندے کو ماف کرتا ہے جو اس کو بخش دیتا ہے جو اس کا بوجھ ہٹاتا ہے تو ایسے میں کیا تم کو اس اللہ کی ضرورت نہیں یادعوکم لیاقفر لکم من دنوبکم وہ تمہیں تمہارے بوجھوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے وَيُؤَخِّرَكُمْ لَا عَجَلِ مُسَمَّا اور تمہیں ایک وقت مکرر تک جینے کا موقع دینا چاہتا ہے وَيُؤَخِّرَكُمْ لَا عَجَلِ مُسَمَّا یعنی ایک وقت تک تمہیں محلت دے رہا ہے ساری باتیں سمجھ کے اعتراض کیا کیا تم ہمارے جیسے انسان ہی تو ہو ہم کیسے تمہاری بات مان لیں تم انسان ہو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ انسان کہہ کیا رہے ہیں صرف انہیں انسان کہہ کے انہیں حقیر قرار دے رہے ہیں تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے روک دو جس کی ہمارے باپ دادا پیر بھی کر رہے ہیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کر رہے تھے تم ہمیں ان کی عبادت سے روکنا چاہتے ہیں تو گویا ان کا مسئلہ کیا تھا باپ دادا کی پیر بھی تو وہ اس کے ساتھ چھپکے ہوئے تھے پیغمبر اللہ کی طرح بلا رہے تھے اور وقت کا قانون اور معاشرہ ان کو باپ دادا کی طرح بلا رہا ہے ہر دور کا علاہ مختلف ہوتا ہے نا آج کا علاہ سائنس ہے کسی کا علاہ مال ہے کسی کا کچھ اور ہے تو ان کا علاہ کیا تھا باپ دادا کی تکلیت پیروی اچھا تمہاری چال یہ ہے تمہارا طریقہ یہ ہے کہ تم ہمیں ہمارے طریقوں سے ہٹانا چاہتے ہو اور اپنے طریقے پر لانا چاہتے ہو لیاؤ کوئی کھلی دلیل کوئی روشن دلیل لاؤ کوئی ہمیں موجزہ دکھاؤ ان کو ان کے رسولوں نے کہا نہیں ہے ہم مگر انسان تمہاری ہی طرح ہے ہم تم جیسے انسان ہی تو ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے کہ اسے نبوت عطا کر دیتا ہے جیسے آپ پر اللہ کا احسان کیا ہے کہ اس نے آپ کو مسلمان پیدا کیا پھر احسان کیا ہے کہ اپنے دین کی محبت دی پھر احسان کیا ہے کہ قرآن کا علم دیا تو پیغمبروں پر احسان کیا تھا کہ اس سے آگے بڑھ کر ان کو چن لیا جاتا ہے کہ وہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے انہیں نبوت دی جاتی ہے ہوتے وہ بھی انسان ہے لیکن انسان اور انسان میں فرق ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم انسان ہی ہیں ہم مانتے ہیں ہم انسان ہیں لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جس شخص کو اللہ دین کی سمجھے اس پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اور اگر کوئی شخص دین چھوڑ کر دنیا کی طرف جائے تو وہ کس قدر ناشکرہ ہے اور اللہ کی کتنے بڑے احسان کو پسپش ڈال رہا ہے وَمَا كَانَ لَنَا أَنَّا أَتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور ہمارے بس میں نہیں کہ ہم تمہارے پاس کوئی دلیلیں لائیں مگر اللہ کے احسان سے جو اللہ چاہے گا بس وہی ہم تمہیں دے سکتے ہیں ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں بتاتے کچھ نہیں دیا کرتے وَأَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّنِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ ہی پر پس چاہیے کہ بھروسہ کریں توقل کریں ایمان والے کیونکہ بعض وقت انسان دوسروں کے میار پر پورا نہیں اُتر سکتا جب آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے اور لوگ طرح کی حد درمیاں اور حجتیں کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں ایسا موجزہ دکھا دو یا ایسی دلیل پلاؤ کبھی کہتے ہیں اچھا اگر آپ میرے اس سوال کا جواب دے دیں تو پھر میں آپ کے ساتھ اب آپ انسان کا علم ٹیسٹ کریں ہدایت کے لئے کسی انسان کا ٹیسٹ کیوں ہدایت قصورس کو کتاب ہے اللہ کی اس کو پڑھو اس کو دیکھو اگر واقعی تم ہدایت چاہتے ہیں آپ نے اپنی ہدایت کو خود ہی کنڈیشنل بنا لیا کہ میں سیدھر اسے پر نہیں آؤں گی جب تک کہ میرا یہ مطالبہ نہیں مان لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تم ہدایت دیتا اس کو ہے جو ہدایت کے لئے واقعی سنجیدہ ہوتا ہے اور وہ طالب ہوتا ہے اور وہ دعائیں کرتا ہے اور وہ تڑکتا ہے کہ یارم مجھے یہ راستہ دکھا وہ شرطیں نہیں لگاتا کہ اگر میرا یہ کام ہوا تو میں اللہ کے رسلے پہ آؤں گا اور اگر یہ میری دعا قبول ہوئی تو میں اللہ کی عبادت کروں گا نہیں انکنڈیشنل وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَا أَلَى اللَّهِ اور ہمارے لئے کیا ہے کہ ہم اللہ پر توقل نہ کریں اور آخر کار ہم اللہ پر بھروسہ کیوں نہ کریں وَقَدْ هَدَانَا سُبُولَنَا حالانکہ تحقیق اس نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت دی ہے یعنی ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا ہے تو جب اللہ نے ہمیں سیدھی راہ دکھا دی اپنی پہچان کرا دی اپنی قوت اور طاقت اور قدرت کا احساس دلا دیا تو پھر ہم اس کو کیوں نہ تھا ہمیں ہر مشکل میں وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آغَيْتُمُونَا اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے اس پر کہ تم نے ہم کو عذیتیں دی تمہارے دکھوں اور تکلیفوں پر ہم ضرور صبر سے کام لیں گے یہ ہے ایک دین کی طرف بلانے والے کا اخلاق اور کردار کہ جس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوتا ہے اس کی بدتمیزی بداخلاقی اور ناسمجی اور جہالت ان سب چیزوں کے مقابلے میں درگزر سے کام لیتا ہے صبر سے کام لیتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے پرغمبر نے کہا چھیک ہے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے تم ستاتے ہو تو تمہاری مرضی ہم جواب میں تمہیں نہیں ستائیں گے ہم صبر کریں گے وَأَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَقَّلِ الْمُتَوَقِّلُونَ اور اللہ پر پس چاہیے کہ توقل کریں توقل کرنے والے تو گویا صبر اور کوقل کے بغیر اللہ کے دین کا کام آگے نہیں بڑھ سکتا کوقل کیا کوقل کیا ضرورت کیوں ہے صبر کے بعد اس لیے کہ جب انسان دین کی طرف جاتا ہے دین کی طرف بلاتا ہے تو دنیا کا مقصان ہوتا نظر آتا ہے اور بعض اقت انسان سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ایسے میں انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اپنے رزق کے معاملے میں اپنے عزت کے معاملے میں اپنے پیوچر کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے دین کے ساتھ چمٹا رہتا ہے اللہ پر بھروسہ تو انسان کے لیے تقلیف کو سہنا بھی آسان ہوتا ہے کہ ایک دن حالات پھر جائیں گے جیسے بنی اسرائیل کی پھرے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ اور کہا لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے وہ اپنے رسولوں سے کہنے لگے لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ عَرْدِنَ ہم ضرور تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے دلیل کا توڑ دھمکی سے انہوں نے جو کچھ بھی سمجھایا سمجھ کے نہ دیا جواب نہ دینے کے قابل ہوئے تو کہا ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے اَوْ لَكَوْدُنَّ فِي مِلَّتِنَا بس کرو اب تم اپنی تبلیغ واپس آؤ ہماری ملت پر ہمارے طریقے پر آجو اگر تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے تو ہمارے لائف سٹائل کو اختیار کرنا ہوگا ورنہ تم ہمارا ملک چھوڑ جاؤ تم ہمارا تم اس بستی سے نکل جاؤ حالانکہ وہ وحی کے تھے فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ تم کے رب نے ان کی طرف وحی کی پیغمبروں کو تسلیح دی لَنُحْلِقَنَّا ظَالِمِينَ البتہ ہم ضرور حلاق کر دیں گے ظالموں کو تم فکر میں کرو یہ جو دھنکیاں دے رہے ہیں اور یہ جو تمہارا برا چاہ رہے ہیں یہ خود تباہی سے دوچار ہوں گے اب دیکھئے کہ قوم شعب نے اذر شعب کو یہی کہا تھا لَنُخْرِجَنَّا كَيَا شُوَائِبْ اے شعب ہم تجھے نکال دیں گے اس بستی سے وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَرِيَتِنَا اور ان لوگوں کو بھی جو تیرے اوپر ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ہم تم کو یہاں سے نکال کے امن سے رہنا چاہتے ہیں قومِ لوت نے کیا کہا فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا أَنْ قَالُوا اَخْرِجُوا عَلَى لُوتٍ مِنْ قَرِيَتِكُونَ ان کے پاس ان کی دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ کہنے لگے کہ آلِ لوت کو اس بستی سے نکال دو اِنَّهُمُ نَاسُّیَتَ تَحْرُونَ یہ بڑے پاک باز لوگ بنتے ہیں بڑے نیک بنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا کہ انہوں نے آپ کو ہجرت پہ مجبور کر دیا اور پھر آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو بعض وقت انسان پر حالات اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ انسان واقعی مجبور ہو جاتا ہے تو وہ جگہ چھوڑ دے تاکہ وہ کام نہ رکے جس کے لئے اللہ نے اس کو پیدا کیا وَلَنَسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ تم نہیں نکلو گے یہ نکلیں گے اور البتہ ہم ضرور بسائیں گے تم کو زمین میں ان کے بعد ان کے بعد تم ہی کو رہنا ہے جیسے بنی اسرائیل بچ گئے اور پھر آن دوب گیا ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيد یہ وعدہ اس کے لئے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے درے جو میرے سامنے قیام سے ڈرے یعنی قیامت کے دن کی قیام سے ڈرے وہ خاف ہو وعید اور میرے عذاب سے خوف کھائے تو بات یہ ہے کہ حالات جتنے بھی سخت ہو مشکلات جتنی بھی شدید ہو لیکن ہمیشہ فتح حق کی ہوتی ہمیں فکر اس بات کی کرنے چاہیے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے کیا ہمارا طریقہ ہمارا اخلاق ہمارا معاملہ اور جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مقابق ہے اللہ کا حکم یہی ہے اور اگر انسان وہی کرے جو اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ کی مدد ضرور آتی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تاپنی قوم کو کہ خدا کے بن کے رہو اور خدا کے تغام کو عام کرو تو خدا تمہارا ہے اور ہر مشکل سے راستہ نکال دے گا لیکن جب انسان اللہ کی نافرمانی کرے اللہ کو ناراض کرنے کا کام کرے تو جہاں بھی جائے وہ لانت اس کے ساتھ رہتی اس کی مشکلات آسان نہیں ہو سکتی لیکن اگر کوئی حق پر ہے تو اسے نکالنے کی بھی دھمکی کوئی دے تو اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ تمہیں دھمکیاں دینے والے خود مٹیں گے وہ لکل جائیں گے تمہیں زمین میں آباد کیا جائے گا لیکن یہ وعدہ اس کے لئے خالصتاً جو قیامت کے دن میرے سامنے آ کر کھڑے ہونے سے ڈرے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کیا حساب دوں گا کیا مو دکھاؤں گا اور جو یہ خیال رکھے وہ اپنے سارے پرائز پڑا کرتا ہے وخاف وائید اور میری وائید سے بھی درے ایک اور جگہ پر آتا ہے فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآَسَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى سورة الرحمن میں بھی آتا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان دنیا میں بھی انسان کے لیے آسانی ہو راہ کرت نہیں لیکن اصل باتی ہے کہ انسان اللہ کے در سے کوئی حرام کام نہ کرے کوئی غلط کام نہ کرے وَسْتَفْتَحُو اور انہوں نے فتح مانگی کس نے پیغمبروں کی قوموں نے فیصلہ چاہا کیونکہ انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم ہی حق پر لیکن انجام کیا ہوا وَخَابَ كُنُّ جَبَّارِ نَعْنِیدِ اور ناکام ہو گیا ہر سرکش مخالفت کرنے والا انہوں نے سمجھا کہ شاید وہ حق پر ہیں لیکن انجام انہی کے حق میں برا ہوا مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ اس کے پیچھے یا اس کے آگے وَرَا کے دونوں مانے ہوتے ہیں جہنم ہے وَيُسْتَعَ مِنَّاِنْ صَدِیقِ اور وہ پلایا جائے گا پیپ کا پانی صدیق کہتے ہیں پیپ اور کون کچھ لہو جو اہلِ دوزخ کے جسم سے دہے گی اتنا جسم جلیں گے اور اتنے زخم ہوگے اور اتنی ان سے پیپ نکلے گی کہ وہ ندیاں مینے لگیں گی اور اہلِ جہنم کو پینے کے لیے بھی وہی دی جائے گی اور صدیق کا نمچہ نہیں یہ صد سے رکاوٹ تو کیونکہ پیپ بھی آپ دیکھیں کہ انسان کی جو فلیش ہوتا ہے اور اس کی سکن اس کے بیچ میں آیا جاتی ہے تو رکاوٹ بن جاتی ہے زخم میں جو پانی اور کون کی آمیزہ شوٹی ہیں اس کے لیے لکھا بعض احادیث میں آتا ہے کہ یہ اتنا گرم ہوگا اور کھولتا ہوا ہوگا کہ جب ان کے موں کے قریب پہنچے گا ان کے چہرے کی خال جلس پر بھیر پڑے گی اور ایک ایک گھوٹ کر کے پییں گے اور جب پییں گے تو پیٹ کی آن پہ نکلنے لگے اور پھر اسے نہیں پییں گے تو جہنم کو پرشتہ مباریں گے کہ پیو اسے یوسکا پلائے جائیں گے یعنی کہ وہ پییں گے پلائے جائیں گے زبردستی ان کو پینے کو مجبور کیا جائے گا دیکھیں کہ جب کھڑی دواتے ہیں بازے پر بچے کو آپ پکڑ کے پلاتے ہیں سورت القاہ میں بھی آتا ہے نا یسلغیتو یغاثو بما ان کا المحلی یشو الوجوہ بئس الشغاب وساعت مرتفقہ تو جب کوئی قوم پیغمبر کی مخالفت کرتی اور اس معاملے میں حد سے بڑھ جاتی اور سرکشی کا رویہ اختیار کرتی اور شدید دشمنی کا رویہ اختیار کرتی تو پھر اس کا انجام یہی جہنم ہوتا ہے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اس کی کیونکہ وہ ایسی چیز نہیں کہ ککھی پیے جاتے ہاں وہ کتنا ہی پیاسا کیوں نہ یعنی بدبو اور ناگواری اور اس کی گرمی کی وجہ سے سخت مکروح چیز ہوگی ناپسندیدہ وَلَا يَقَادُ يُسِغُوهُ اور مو بٹ ڈال بے لے گا تو حلق سے نہیں چنگ جائے اسے حلق سے آسانی سلطار نہ سکے گا وَيَعْتِهِ الْمَوْتُ مِنْ کُلِّ مَقَانِ اور موت ہر طرف سے اس پر چھاری ہوگی وَمَا هُوَ بِمَيِّدْ اور وہ مر نہ سکے گا یعنی آئے اور پریشتوں کی مار اور غلیظ قسم کے کھانے پینے کے باوجود دنیا میں جاتا ہوتا ہے تو مر سکتا ہے لیکن ہر چیز موت کو دعوت دے رہی پورا اعتماسفیر موت ہی موت ہوگا لیکن مرے گا نہیں یہ سب سے شدید ترین چیز ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے انسان کی تکلیف جب ایک حد سے آگے پڑتی لیکن وہ ہم مرے گا نہیں اور صرف یہی پہ بس نہیں اس سے آگے اور بھی سخت قسمتی عذاب ہیں کیونکہ وہ دنیا میں اہل ایمان کو عذاب دیتے رہے ترہ ترہ کے عذاب دھونتے رہے ایک اور صورت میں بھی آتا ہے پھر نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جوے گا موت کا تو ایک دفعہ آنا بھی ہولنا ہے ایک دفعہ کی موت بھی بڑی شدید چیز ہے کہاں یہ کہ انسان بار بار مرے نہ وہ زندگی ہوگی کیسے زندگی کہا جائے نہ وہ موت ہوگی کیسے موت کہا جائے زندگی اور موت کی کشم کشم آپ دیکھیں کہ اگر کوئی مریض ایسا ہونا کہ نہ وہ زندہ اور نہ وہ مردہ ہو تو بیچ کی کثیر کس طرح تکلیف دے ہو تو نزہ کئی عالم رہے جہاں برجے کی تکلیف لیکن یہ سزا ہے کس چیز کی؟ حق کی مخالفت وہ من ورائه اعزاب جائے 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم لام را کتاب انزلناه إليک لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزیز الحمید را اللہ اللہ ذی لہو ما في السماوات وما في الارد وویل للكافرین من عذاب شدید اللہذین يستحبون الحیات الدنیا على الآخرة ویصدون عن سبیل الله ویبغونها عوجا اولئك في ضلال بعید وما ارسلنا من رسول الا برسان قومه ليبین لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزیز الحكيم ولقد ارسلنا موسى بآیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بأيام الله ان في ذلك لآیات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم اذ انجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحیون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودٍ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهَ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ قالت رسلهم أفي الله شك تاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسمطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يَتَجَرَّعْهُ وَلَا يَكَادُوا سِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٍ اس صورت کی کچھ آیات تو حاضر صاحب نے بہت اچھی طرح پڑھا ہے اس کی ہم نے الگ قسیت بھی بنوائی تھی کیونکہ آیات بہت ہی پورسفل ہیں تھوڑا سا سپیسمن اس کا سنوائیں گے اور اس کے بعد آپ کو خود بھی گھر میں سن سکتے اب اس کے ساتھ اجازت چاہتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ نشہد و لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک